بولی ووڈ کی تقریباً اسی سے زائد فلموں میں کام کرنے والے ادھاکار راجندر کمار نے 1960 کی دہائی میں ممبئی کے کارٹر روڈ پر واقع ایک بھوت بنگلہ خریدا بھوت بنگلے کے نام سے مشہور اس محل نمہ گھر کو بعد ازہ 1970 میں راجیش خنہ نے خرید لیا تھا راجیش خنہ نے اپنی آخری سانسوں تک اسی بنگلے میں رہے جس کا نام انہوں نے آشریواد رکھا تھا راجیش خنہ کے بنگلے آشریواد کو کامیابی محبت دل ٹوٹنے بیماری اور تمام جذباتی چیزوں کی کہانی کی لڑی سمجھا جاتا ہے ادھاکار نے اپنے اس گھر میں زندگی کے متعدد اتار چڑھاؤ دیکھے یہ بنگلہ باندھرا علاقے میں سمندر کے سامنے واقع ہے بھارت بوشن اس آلی شان باندھرا پرپرٹی کے پہلے مالک تھے مبینہ طور پر انہوں نے اسے انیس سو پچاس کی دہائی میں خریدا تھا لیکن بھاری نقصان کی وجہ سے انہیں یہ بنگلہ بیچنا پڑا تھا یہی وجہ تھی اس بنگلے کو آسیب زدہ یا بھوت بنگلے کا نام دیا گیا تھا اس مشہور پرپرٹی کو اس کے مقام اور ظاہری گندگی کے سبب کوئی خریدتا نہیں تھا بعد ازا اس پرپرٹی نے بلاخر راجندر کمار کی توجہ حاصل کر لی جس نے اسے ایک دوست کی جانب سے ملنے کی تجویز کے بعد ساٹھ ہزار روپے میں خریدا پیسے کی کمی کے سبب راجندر کمار نے فنساز بی آر کے ساتھ ایک مہایدہ کیا راجندر نے پیشگی ادائیگی کے لیے ایوز تین فلوں میں کام کرنے کی رضا مندی ظاہر کی راجندر کمار نے اس بنگلے کا نام اپنی بیٹی کے نام پر ڈمپل رکھا تھا کامیابیاں سمیٹنے کے راجندر کمار نے پڑوس میں ایک اور بنگلہ خریدہ اور اس کا نام بھی ڈمپل رکھ دیا اپنے بولی وڈ کریئر کو قائم رکھنے کے لیے راجیش کھنہ نے اس پرپرٹی کو ایک امید افضان سرمایہ کاری کے طور پر دیکھا راجیش کا ماننا تھا یہ بنگلہ خریدنے کے بعد راجندر کمار کی کامیابی ان پر اثر انداز ہو جائے گی کھنہ نے راجندر کمار کو بنگلہ ساڑھے تین لاکھ روپے میں بیشنے پر امادہ کیا تاہم راجندر کمار نے ڈمپل نام کو برقرار رکھنے کی درخواست کو مسترد کر دیا کیونکہ راجیش کھنہ نے پہلے ہی اپنے پالی ہل والے بنگلے کا نام ڈمپل رکھا ہوا تھا تنہ یہ بنگلہ راجیش کی ملکیت میں آ گیا اور انہوں نے اس بنگلے کا نام آشریواد رکھ دیا آشریواد نے منتقل ہونے کے بعد راجیش کھنہ کی شورت میں زبردست اضافہ ہوا اور انہوں نے ہندوستان کے پہلے سپر اسٹار ہونے کا ٹائٹل اپنے نام کیا اس بنگلے کے راجیش کھنہ کی زندگی کے اہم واقعات دیکھے جس میں سولہ سالہ ڈمپل کا باڑیا کا بطور دلہن اس گھر میں آنا اور بعد میں اس جوڑی کے ہاں دو بیٹیاں ٹوینکل اور رنکی کا پیدا ہونا شامل ہے کھنہ کو اپنے داماد اکشے کمار کے ساتھ اکثر اس بنگلے کی بالکنوی میں بھی دیکھا گیا تاہم آشریواد نے کھنہ کے برے دن بھی دیکھے اداکار نے اپنی بیماری کے بعد سے سال بنگلے کے بجائے لنکنگ روٹ کے دفتر میں گزارے راجیش کھنہ کے مرنے کی ایک سال بعد بنگلہ شیخ سرکیوں میں آیا جبکہ اس کا نام تبدیل کر کے وردان آشریواد رکھ دیا گیا تھا مبینہ طور پر نام تبدیل کر کے انجانی اداکار کی آخری خواہشات کو پورا کیا گیا تھا راجیش کھنہ کی آخری خواہش تھی کہ آشریواد کو ایک میوزیم میں تبدیل کرنا تھا جس میں ان کی یادگاریں موجود تھیں ان کی موت کے بعد ان کی مبینہ ساتھی انیتہ اڈوانی کو ان کے خاندان نے بے دخل کر دیا جس کے نتیجے میں جائدات کی فروغ پر قانونی تنازع کھڑا ہو گیا اور آشریواد جس کی مالیت کبھی دو سو پچیس کروڑ روپے تھی دوزار چودہ میں سناتکار ششی کرن شیٹھی آل کارگو لوجسٹک کے اگزیکٹیو چیئرمن نے نوے کروڑ روپے میں خرید دیا راجیش کھنہ کی بیٹیاں ٹوینکل اور رنگ کی اس جائدات کی وارث تھیں جنہوں نے اس سے اپنے والد کے انتقال کے دو سال بعد ہی بیش دیا تھا